السلام علیکم پاک ٹی بی ٹونٹی پور کے معزز ناظرین کو خوش حمدید ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کسی حد تک سمجھ جائیں گے کہ امران خان پاکستان کے ایڈٹ کلاس جس میں سیاستدان ہو جرنل ہو بیروکریٹ ہو یا ججس ہو یا عام کاروباری طبقہ ہو ان کے لیے کیوں پاک امران خان ایک خاطرناک قسم کا خواب ثابت ہو چکا ہے اور کیوں امران خان سے ہر بندہ جان چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے پاکستان کے کٹر مذہبی انتہا پسند جو ایک دوسرے کو ساری عمر کفر کے فتوے دیتے رہے پیپل پارٹی نوہ شریف جو ساری زندگی ایک دوسرے کو سڑکم پر گسٹنے کے تانے دیتے رہے وہ بڑے بڑے صحافی جو ساری زندگی سیول بلدستی کے نارے لگاتے رہے وہ پاکستان کے خونی لبرل جو علماء کے ساتھ ٹیلیوین کے اوپر گتھم گتھا ہوتے تھے وہ عمران خان کے احصلاف اولانا فضل رحمان کی پارٹی سے اتحاد کرنے پر مجبور ہوئے آہر ایسی کون سی وجہ تھی اس کے بارے ہم اس ویڈیو میں بسکس کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کو بڑی کامیابی کے ساتھ ان تمام طبقوں نے مل کر حکمت سے نگالا تو موجزانہ طور پر صرف پاکستان کی واحد عوام تھی جس کی سپورٹ عمران خان کو حاصل ہوئی اور حاصل کر کے جب علی بابا چالیس چوروں کے ٹولے کو اپنے پر مسلط دیکھا تو پاکستان کی عوام مزید پر پھر گئے اس کے بعد چند وہ ایماندار ججز جن کی یا تو مریم نواز کے پاس ویڈیوز نہیں تھیں یا پھر وہ بلک میل نہیں ہو پا رہے تھے انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اصل کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جب سابقہ جنرل باجوہ کے بارہ عرب کے قریب کے اساسوں کی تفصیلات لیک ہوئیں یہ وہ اساسے تھے جو ایف بی آر کے اندر ڈکلیر کیے گئے تھے ایسے ہی چسٹس فائز عیسیٰ کے اساسوں کی تفصیلات سامنے آئی تھیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میری بیگم جو ہے وہ استانی ہے اور انہوں نے اپنی کمائی سے یہ دیکھ کر لنڈن کے ایک پوش علاقے میں گر خرید دونوں افراد کا پیانی انوازشری پالا ہی تھا کہ یہ پروپرٹیز میری تو نہیں ہیں میرے بچوں کی ہیں یا پھر میری فیملی کی ہیں بہرحال اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ باجوہ سرکار کے اعزاثیں لیگ کرنے والوں کو عبرتناگ مثال بنا دیا جاتا ہے ان پر تشدد کیا جاتا ہے نوکریوں سے نکالا جاتا ہے انکوئریاں بٹھائی جاتی ہیں اور جس صحافی نے خبر دی تھی اس کو شدید مشکلات میں ڈالا جاتا ہے اور تین چار دن تک اس کو شدید مشکلات میں رکھا جاتا ہے یہ سب کیوں ہوا یہ تشدد یا نوکریوں سے برحاست ہونا یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں کیوں کہ پاکستان کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے احساسے پبلک نہیں کر سکتے افسوس کا مقام تو ہے اس ملک کے اندر کہ ایک جج کے احساسے ڈیکلیئر ہوں تو جرم ایک جرنل کے ہوں تو جرم لیکن اسی سیاستدان کے احساسے ہر رات انکر بیٹھ کے بیان کرتے رہیں تو کسی کوئی سے فرق نہیں پڑتا سب کو برابر ہونا چاہیے ہر وہ بندہ جو پبلک ذمہ داری پر بیٹھتا ہے اس کے احساسے عوام کے سامنے ہونے چاہیے اب کوئیات ہوگا کہ امران خان نے کے پی کے اندر ایک پولیسی بنائی ہے رائٹ رو انفارمیشن کی کہ یعنی عوام ہر بندے کی معلومات حاصل کر سکتی ہے اب اس پولیسی کو منظر عام پر نہیں لیا جاتا اس پولیسی اور آئینی تبدیلی کے مطابق ہر جرنل جج بیروکریٹ کے احساسے تک ہر کسی کی رسائی ممکن بنانے کی قانون سازی کی جائے گی یہاں تک کہ اگر کوئی جج جرنل اور سرکاری آفس ہولڈر کے خفیہ احساسوں کی تفصیل دے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا اگر آپ کو یاد ہو کہ امران خان نے اپنی سپیچ میں بھی ان چیزوں کا ذکر کیا تھا یہ وہ اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے خر سرکاری کرسی والا امران خان کے حلاف متحد ہو گیا اور امران خان ان کی آنے وری نصنوں کی بقا کے لیے ایک خوفناک خطرہ محسوس ہونے لگا یعنی آسان الفاظ میں سمجھا جائے کہ ایک بڑے سے بڑا عہدے والا افسر دو لاکھ کی تنہوا یا تین لاکھ کی تنہوا سے تیس سال کی کمائی کے بعد وہ مشکلیں گھر خرید سکتا ہے یا کوئی مناسب اسم کی گاڑی خرید سکتا ہے لیکن حقیقت میں معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سرکاری افسران ہر شہر میں گھر رکھتے ہیں ہر شہر میں بڑے بڑے فارم عوزز رکھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوبائی لندن پیرس نیو یارک میں اپنے بچوں کی بہترین مستقبل اور ان کے لیے پلیٹ رکھے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے بچے بیرونی ملک پڑ رہے ہوتے ہیں اگر امران خان کو دو تہائی اکثریت مل جاتی ہے اور جو کہ اس وقت ملتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو دو منٹ میں کانون سازی کر کے ایسے کرپٹ افسران کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا یہی وہ سارا ہوپ ہے جو تمام سرکاری افسران بیروکریسی اور دیگر اداروں کو جھکڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح امران خان کے رستے کو روکنا ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پیڈی ایم نے آنے کے بعد اپنے آپ کو جو اینارو دیا ان کو بھی ہوپ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر امران خان واپس آ جاتا ہے اور اس کو دو تہائی اکثریت مل جاتی ہے تو انہوں نے جو نیپ کے اندر ترامیم کر کے جیلوں سے باہر آگے بگڑری کے نشان بنائے ہیں جن کو واپس سے عدالتوں کی چکر لگانے پڑیں گے یہی وجہ ہے کہ جعوید چودری نے بھی پچھلے ہفتے ایک ویلوگ کیا اور یہ بتانے کا ایک کوشش کی کہ امران خان جب اس مرتبہ واپس آئے گا تو یہ لوگ جیلوں میں جائیں گے اور شاید چند اناثر کو فانسیاں بھی ہو سکتی ہیں گوہ کہ اس نے عوام کو ڈرانے کی کوشش کی لیکن امران خان جب آئیں گے تو اس باری شاید ان کا احتساب پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امران خان واقعی دو تہائی اکثریت لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا یہ نظام امران خان کو نگلنے میں کامیاب ہوتا ہے